عزیزیم وزہر میں نے عمران خان کے نوجوان مانسیرہ کی دیارت بندوام السلام علیکم میں پہلا پیغام تو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے چبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دبا لیں گے سن لو ڈرو اس دن سے جب عمران خان ایک آواز دے گا خدا کی قسم تمہارا کو حشر کرے گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی میں بحیثیت وزیراعلا یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار پاجوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے ظلم کیا تم نے میری آباد بتے کی میں اور کہہ رہا ہوں جو بھی پاجوا بنے گا میں اسے غدار کروں گا بار بار کروں گا رو سکتے ہو تو روز رو یہ سیافی جنگ ہے عوام کی طاقت کی جنگ ہے یہ جنگ کے در میرے محضر ہو میرے اور منڈے چوروں کے درمیان میں متاؤ تم محافظ ہو سنبھالو اس بادر کو سنبھالو اس بادر کو سنبھالو اس بادر کو ہم بھی تمہارے کی پاکستان کیے لہیں گے لیکن سیاسی جنگ میں ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان ڈاکو کو ہم گسیدیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امران خان اگر سبر سے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے پر امن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والوں جیہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑے سزا سزا موت ہے تمہیں اپھا سیو پہ جگہیں گے تاکہ تمہارے پاس کسی کی جرک بھی نہ ہوتے ہو اس مول کا آئین توڑے ملک قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم جسے سمجھ گئے کہ اس مول پہ نہ ہمیں اصاف پر لے والا ہے نہ اس مول پہ قانون لگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ پہ ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فانڈ ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو ارشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر رہا ہوں میرا شکریہ اے قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو ادا کے ہمیں کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے پھر اس ایک کار کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں گون آتا ہے میری ادلتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عبرال خان کو رہا کرو میری چیز جنر پاکستان فائدیسہ صاحب آپ سے گزارش ہے آپ انصاف دو آپ کے اوپر سوال یا رشان ہے تحریکہ انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیدہ کر لو میری تمام اندیا سے گزارش ہے آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے یہ ملک ہمارے اباؤ اجاز نے جانی اور مالک ربانزی کے اعداد کی ہے کسی کے بات کر نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرکی ہے یہ ہماری سرطمی ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کے ارمان پورے ہو جائے جو فستائیت جو ظلم جو پربریت ایک سیاسی پارٹی ایسا کی جئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا لیکیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے آزادی کی بات کی عمران خان نے امریکہ کی غلامی کنہ برزور کہا ایبسلونٹی ناٹ کہا عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی حضور پان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اے غلامو اے غلامو خود تو غلام ہو اس قوم کو غلام نہ بناو اور نہیں ہم غلام بننے والے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور ہمیں اپنے اعباد اور ازائی نے بتایا ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مانگ کے نہیں ملتی تو آزادی چھیر کے لی جاتی ہے میں اس جگہ پر کھلا ہو کر آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے پروی صدق میں سننا ہوں تمہیں دوائی کے لیے بلا رہے ہیں پروی صدق سن لے سن لے پروی صدق احسان فراموش اگر تُو نے عمران خان پر جھوٹی گوائی تھی خدا کی قسم تُو خیمت پر کنخواہ میں نہیں رہے گا کسی کے باپ میں چھلت رہی ہے اس کے باپ کہ جھوٹی گوائیاں دیں اور میں پوچھوں گا حساب لوں گا ہم حساب لیں گے کہ جن کے سو میں عمران خان بری ہوا کوئی صحابت نہیں ہوا اور اتنے مہینے و جیل میرا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایک ایک دن کا ایک دن کا حساب لیں گے ایک دن کا حساب لیں گے مستفبل کا پاتلپن کے رہتا نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لیں اسے درتا ہے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا آزا کی ہم لے کے رہیں گے آزا دی وہ کہتے ہیں نا کہ تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں تم نے تیر آزما لیے تمہارے تیر سندے مر چکے ہیں گز گئے ہیں ضخمیں بھی نہیں کر رہے مارنا تو دور کی بات ہے لیکن ہمارے جگر میں خون دوڑ رہا ہے اگر یہ دوڑا خدا کی قسم پاکستان میں رنگیں قابل بھی نہیں رہوگے بتاؤ آزادی چاہیے امران خان کے لیے لگوگے نکلوگے آزادی لوگے فیرونوں کو نا پس و نابود کروگے بار بار کروگے میں آپ کو حل دیتا ہوں مجھے قمع کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی کولی میں کھاؤں گا آپ سے پہلے آپ کے آگے میں ہوں گا بائیسیت وزیارہ بھی ہوں گا بائیسیت امران خان کا ورکر بھی ہوں گا آج سے آگے میں ہوں گا مجھے پتہ ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے حقیقی آدادی لے گئے تو ہمارے بزرگورے جب فیصلہ کیا تھا تو انگریزوں سے بھی آدادی لی ہندوستان سے بھی آدادی لی یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے ڈٹھے ہوئے نہیں یہ تا اپنے ڈٹھے ہوئے نہیں باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز سن لو سن لو تیرا باپ بھی چور ہے تیرا چاچا بھی چور ہے تیرا بھائیا بھی چور ہے اور تیرا شور نہیں تیرا 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 موسیقی